جو چیز واقعے میں فرق کرتی ہے ایک مومن متقی اور محسن میں وہ ایک شعوری اور کانشنس رویلیزیشن ہوتی ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا آرزی ہے اور ہم سب کو اس کو چھوڑ کے جانا ہے اور اسی وجہ سے قرآن و سنت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ کس طرح سے موت کی یاد دھیانی ہمیں بار بار ملتی ہے اللذی خلق الموت والحیات ابتہ قرآن جیت کی جو سب زبردست آیاتوں میں سے آیات ہیں دعوت کیلئے جو خاص جوز ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں اور یہ ارلی مکن صورت ہے کہہ دیجئے لوگوں کو اگر تم کوئی شک ہے میرے اس دین میں میں تمہارے بوتوں کی پوجہ نہیں کرتا لیکن میں عبادت کرتا ہوں اس خدا کی جو تمہیں مارے گا ہمارا دین جو ہے وہ سچ ہے کیونکہ اسی خدا کی طرف تمہیں مر کر لوٹنا ہے سبحانہ وتعالیٰ دیکھیں ایک کافر جائے نا وہ اسلام کو ڈنائے کر سکتا ہے ایک کافر جو ہے ناعوذ باللہ آپ صلی اللہ کو ڈنائے کر سکتا ہے وہ نہیں مان سکتا ناعوذ باللہ لیکن کافر موت کو نہیں جھٹلا سکتا سو قرآن جید اس چیز کو آرگیومنٹ کے طور پر لے کے آتا ہے کہ شاید ان کو اب جا کے بات سمجھ گیا جائے آیت میں آتا ہے کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا میں عبادت کرتا ہوں اس خدا کی جس کے پاس تم کو پورا پورا لوٹنا ہے یہ ہے ریالیٹی سو یہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو زندگی ہے نا وہ موت پر ختم نہیں ہوتی اور جب ہم اپنے آپ کو یاد دھیانی کرواتے ہیں موت کی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بس ڈرتے رہیں یا غم زدہ ہو جائیں بلکہ یہ ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ جو منتقلی سفر ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا اور اصل میں تو جو ہمارا ہماری زندگی جو ہے ہماری جو سفر ہے وہ بھی شروع ہوتا ہے موت پر کہ کوئی شک نہیں کہ جو آخرت کی زندگی ہے وہی تو اصل زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کسرت سے یاد کیا کرو لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو اکثر سوچا کرو ہمیشہ ذہن میں رکھا کرو موت کو اور ہمیں کیوں رکھنا چاہیے اس کو تاکہ ہم اپنی زندگی کو پروڈکٹیو طریقے سے گزار سکیں اگین موت کے بارے میں سوچنے سے کیا ہوتا ہے اس کو سوچ کہ آپ کو غمزہ دہا یا غمگین نہیں ہونا یا ڈپریشن میں نہیں جانا نہیں جب ہمیں یہ ریلائز ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یار ہم نے جانا ہے اس کے لئے ہم نے کیا تیاری کی ہے یہ وہ چیزیں جو وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے